اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے اور جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے مومنوں ایک دوسرے کا مال نہاق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضا مندی سے تجارت کا لیندین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے اور جو زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم اس کو انقریب جہنم میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرحیس کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مگانوں میں داخل کریں گے اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور جو مال ماباپ اور رشتے دار چھوڑ مریں تو حق داروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حق دار مقرر کر دیئے ہیں اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر نگراں ہیں